الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول میرے دو ہنسائے ہیں دو پڑوسی ہیں اگر مجھے ہدیہ دینا ہو توفہ دینا ہو تو میں ان دونوں میں سے کس کو ہدیہ اور تحفہ دوں یعنی اگر دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑ جائے تو ان دونوں میں زیادہ حقدار کون ہے کس کو میں ہدیہ اور تحفہ دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا دونوں ہنسائیوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے دونوں پڑوسیوں میں سے جس پڑوسی کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے وہ تمہارے ہدیہ اور تحفہ کا زیادہ حقدار ہے اگر کسی مسئلے میں آپ کو کسی ایک پڑوسی کو متعین کرنا ہے ایک ہی کو آپ ہدیہ دے سکتے ہیں ایک ہی کے ساتھ حقدے ہمسائی کی زیادہ عدہ کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہے جس کا دروازہ آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو یہ بڑا اچھا میعار دے دیا گیا ہے قربت کا کہ کس کو قریب مانا جائے گا دو پڑوسی آپ کے پاس ہیں دائیں بائیں یا آگے پیچھے یا بغل میں آپ کے دو پڑوسی ہیں دو ہمسائے ہیں تو ان میں سے زیادہ حقدار کون ہے زیادہ حقدار وہ ہے جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے سب سے زیادہ قریب ہے یہ حدیث مختصر صحیح بخاری میں ایک ہزار ساٹھ نمبر پر ہے واللہ تعالیٰ اعلم والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم